ہائی گائز ویکم ٹو باکستانی فیمی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خوراں میرا نام ہے وجہ تو یار بھائی صاحب شکشہ چل رہی ہے اور یار اس نے میں کہتا ہوں کہ بچے نے اور گروہ کا دل جیتا ہے یقین مان اور ساتھ بھگوان رام جی کا بھی جیتی ہے اب آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا سٹارٹ سیتے رکو پکر سکتے تو پکر ماتے سیتے آرہی ہے اوپرد دانو دانو پائلو کی وجہ ہاں سیتے تو شیودانش کی ککشمی چلی گئی ہاں ہاں چلو ہم بھی چلتے ہیں ہاں چلو ہاں چلو ہاں واہ ہاں وہ ہاں 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 یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ اکتا ہے یہ مجھے ایک خریبہ کیا ہو یہ بھومان پرشو راؤں گے ابھی پرشان ہے یہ کیوں کو لارے سی کردینہ گربر یہ دیکھو اب پیتاشری بہت کرو دت ہوں گے کیوں کرو دت ہوں گے تم نے شیو دھنش کی پوجا جو کر دی پوجا کرنے سے کبھی کوئی کرو دت ہوتا ہے مان بھی اس دن پتا جی ماں سے کہہ رہے تھے کہ شیو جی کے لیے ہوئے اس دھنش کی ہمیں ہر ورش پوجا کرنی چاہیے نہیں کی تو نہیں کی تو شیو جی کا یہاں دھنش شیو جی کے پاس چلا جائے گا اس لیے میں نے پوجا کرے ڈالی اب شیو دھنش یہی رہے گا اور ہم اس کے ساتھ کھیل چکیں گے تو یا ہمیں ڈار لگ رہا ہے یہ ہوا ہم سب بین پہ آپ ہم سب بین پہ آپ ہم سب بین پہ رہا ہوں ہم سب بین پہ رہا ہوں اچانک توپان سے کیوں آ رہا ہے آؤ دیکھتے ہیں ہم سب بین پہ رہا ہے ہم سب بین پہ رہا ہے ہم سب بین پہ رہا ہے مہارات جنب اس مدھیلہ نگری میں ریشی مونیوں کا عادر کرنے کی پرثا سبابت ہو گئی بھارگو پرشور آم جی آپ کو اچانکہ اپنے تامنے دیکھ کر وشواسی نہیں ہو رہا کہ آپ مدھیلہ نگری میں آپ کا سواگت ہے بھارگو پرشور آم جی 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 بھگلت ہوئے پو جا ہرشت ہوئے ستکار سے ہوا شاندرشی کا کرو دیوں راجن کی شیشتہ چار سے بھگلت ہوئے پرشور آم جی 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 مجھے سنکیت دیا کیا کہ آپ کے پاس جو ان کا دھنوش ہے میں اس کی درشن کر کے آم بھگلت ہوئے پرشور آم جی اسی لیے من کی گتی سے تکان نے یہاں چلایا ہے مجھے ایسا لگے کہ ماتہ سیتے نے جو پوچے کیا اس کی وجہ سے یہاں پویتر شیف دھنوش کے درشنوں کی مجھے بہت اٹھ کنٹھا ہے پرانتو آپ اسے لے کر تو نہیں جائیں گے اسے شما کریں رشور ہماری پتری ہے سیتا سیتا بھگوان پرشور آم جی بھی پہچان جائے میرے خیال سے پہچان جائے اب ہماری پتری ہے اس سے مت jakim haha تمت ہر سے Oh которые تو gap کوش راہے بہترین کےından مجھےä یا pemmیش ہے دھوال شجی محمد بہترین میں یہاں چاہتے ہیں تو پڑھو کی بہترینہ Qué2یے meille ہے پڑھو کی بہترینے بہترین کے پاس ہماری پتریانے بہترین قید ویستے کی مجھے رکھا مجھے شیو ترام در شروع ہے پرشو رام شیو کا نام لے کر گائیں نام شیوائے نام شیوائے نام شیوائے دھانوش سپرش دھون لگائیں پرشو رام شیو کا نام لے کر گائیں نام شیوائے بھارا جنک شیو دھانوش کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے میں ساکشاہ شیو جی کے درشن کر رہا ہے آپ پرم بھگیش آلی آپ کے بھون میں ساکشاہ شیو شنکر اس دھانوش کے روپ میں نواز کر رہا ہے کئی یکوں کا یہ دھانوش آپ نے سنبھال کر رکھا ہے اسے یوں ہی سنبھالی اس کا سنبھان کیجئے لنųش بار کر بھی اس کی اولانہ نہیں ہونی چاہیے اولانہ مطلب اب ہمیں مہندر پربت جانا ہوں مہندر پربت دیکھ لے یا اتنے دوسرے بغمان پشو رام جی بغمان شب کے دھنوشتے درشن کرنے میں بغمان شب نے کہا جو درشن کر گیا ہاں پتا جی وہ یہاں سے اتنے جلدی کرتے چلے گئے بھارگو پرچو رام جی کو من کی گتی سے چلنے کا وردان ملا ہوا ہے مہدے انہیں ہمت پتر مانتے ہیں ہاں ہمشہ میرے خیال سے ہاں بلکل ایسا یہ دیکھو طفان کی گتی سے آئے اور طفان کی گتی سے واپس گئے لیکن اور طرف طرف طفان ہی تو سن دو لے میں جب ماتہ سیتا نے جب پوجا کی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کسی اور نے پوجا کر دی ہو تو بغمان پر شو رام جی آئے لیکن بھائی وہ تو معاملہ ہی کچھ ہو بغمان شیف جی نے ان کو خود بولا ہے کہ جاؤ وہاں پر میرا دنش وہاں سب اس کی وہاں پر مدد دشن کر گیا آہ یار دیکھنا یار کتنے مطلب کے پر شرام جی کہتے ہیں کہ آپ مہاراج جی آپ کتنے صحب آگشالی ہیں کہ آپ کے مندر میں آو سوری آپ کے گھر میں یہ مطلب کے دیکھو اور بغمان شیف جی ہیں سمجھو شیف دنش کے روپ میں بغمان شیف جی خواتے ہیں اور اس کے کبھی بھی اویلنہ نہیں کرنا بھائی دیکھ میں کبھی بھی اویلنہ نہیں کرنا اور یار ایک اور بات بتائیں کہ یہ شیف دنوش آج بھی ہے ہاں جیسے ہم نے پیچھے تو یار یہ لازمی بتائیے گا کہ اگر ہے تو وہ ہے کہاں پر کون سے مندر میں ہے کہاں پرواز کر رہی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے نا اسٹری کے تو وہ نولج ہوتی ہے نا کہ بھائی آخر ہاں یہ چیز ہے ہے بھی ایک ہے نہیں بلکل باقی لیکن مزا آگیا یار اور کیسا طوفان آیا تھا وہ بڑا خطرنا طوفان تھا یار لیکن اب آگے دیکھتا اب آگے ہوتا ہے کیا تو پاہ